موسیقی 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 ہوئے یا تو اس گیترنگ میں نہ جائیں یا تو آپ جا رہے ہیں تو پوری ایسو پیس کا خیال لکھیں کیونکہ آپ کی صحت ہمیں بہت زیادہ مانے رکھتی ہے آپ کو ہمارے شو سننے کے لیے آپ نے کرنا ہے ہمارے شو کو سبسکرائب یعنی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کو یوٹیوب پر لکھنا ہے نئی سوہ یعنی کہ این اے آئی ایس یو بی اے ایچ آپ لکھیں اور اس کو کریں سبسکرائب ہوں ہمارے شو اس کو سنتے رہے ہیں ہمارے شو آپ کو ملتا رہے گا میں بتاتا ہوں کہ واقعی میں کافی ٹائم بعد یہاں پہ موجود ہوں کافی ٹائم بعد یہاں پہ آ رہا ہوں آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں جس کے لیے میں بہت زیادہ موازرت ہوا لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آگیا ہوں تو 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 میں چاہوں ہوں گا کہ آپ دینے 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 کومنٹس کرو اور بتائیں کہ کون کون یہاں پہ موجود ہے اور اگر آج آپ کا بردے ہے تو میری طرف سے ہیپی ہیپی بردے اور نئی صبح کی طرف سے بھی ہیپی ہیپی بردے مینی مینی ہیپی ریٹلز آف دو ڈے آپ کو ہمارے چینل پہ بہت ساری چیزیں ملیں گی لیکن اگر آپ اور نئی صبح کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں فیکلٹی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں آپ کو بہت ساری آڈیو بکس ملیں گی بہت ساری چیزیں آپ کے لئے آپ کے فائدے کیلئے بہت ساری چیزیں وہاں پہ آفیلیبل ہیں تو اس کو مس نہ کریں جلدی سے آپ چاہیں ہمارے چینل کو سبسٹرائب کریں ہماری ویڈیوز کو دیکھیں بکرز اس میں بہت ساری انفرمیشن آپ کے لئے چھپی ہے تو اس کو مس نہیں کیجئے گا دوستو آج جمعہ باتیں لے کے آئے ہوں آپ کے لئے وہ باتیں آپ کے اور ملینے بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ آپ اور میں اس سے بہت اچھے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں ہماری زندگی میں اس ہسٹری میں چاہے وہ اسلامی ہسٹری ہو ورلڈ ہسٹری ہو ہماری جوگرافکل لوکیشن جیسے کہ جہاں پہ آپ موجود ہیں اس ہسٹری کے اندر بھی بہت سارے عظیم لیڈرز گزریں اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کے جو عظیم لیڈر تھے وہ تھے قائد اعظم محمد علی اس کے بعد جو آئے لیڈرز وہ کافی ابھی بھی ہمارے پاس بہت بہت اچھے اچھے لیڈرز ہیں اور ہماری تاریخ میں بھی اچھے لیڈرز گزریں اور اسلامی ہماری ہسٹری میں کافی اچھے اچھے لیڈرز گزریں تو ہمیں ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے تو ان کی کچھ کالٹیز کو آج ہم ہائلائٹ کریں گے ان کی کالٹیز کو دیکھیں گے اپناتا تھا اور کافی لوگ اس کو سرہ دے تھے اور اس کو اپریشییٹ کرتے تھے اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ایسی کونسی کالٹیز ہیں جو کہ اگر اپ کمینگ کوئی لیڈرز بننا چاہتا ہے تو اس کے در وہ ہونی چاہیئے ہیں اور اگر وہ نہیں ہوں گی اس کے در تو لوگ اس کو واقعی اپریشییٹ نہیں کریں گے کیونکہ اگر وہ ان کالٹیزز کو نہیں اپنا آئے گا اور پھر بھی لیڈرز بننے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر لوگ اس کو لیڈر کہہ دیں لیکن اس کو لانگ ٹرم لوگ اس کو یاد نہ رکھیں تو لانگ ٹرم یاد کرنے کے لیے لانگ ٹرم لانگ لاشٹنگ لیڈر بننے کے لیے ایک اچھا لیڈر کہہانے کے لیے تاکہ آپ کے پیٹ پیچھے بھی لوگ آپ کی تعریف کریں اگر آپ واقعی لیڈر بننے چاہتے ہیں اس کے لیے قولیٹیز کیا کیا ہو سکتی ہیں میں کچھ قولیٹیز آپ سے شیئر کروں گا لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہیں کچھ قولیٹیز so I want you guys to please give a comment on it اور کومیٹ میں بتا کیسی کون کون سی قولیٹیز ہیں جو کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں تو ایک اچھا لیڈر کی طرح ہمارا فیس سامنے آ سکتا ہے تو ان قولیٹیز کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے دیر مت کیجئے گا بکرز ہو سکتا ہے کہ آپ کے کومیٹ کی وجہ سے کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت ساری انفرمیشن چاہتے ہیں اور آپ کے کومیٹ کی وجہ سے ان کے پاس وہ انفرمیشن آجائے ان کے پاس وہ نولیج آجائے so what are you guys waiting for جلدی سے اٹھا ہے اپنا موبائل ہستے مسکراتے چہرے کے ساتھ جب آپ میرا شو سن رہے ہیں تو اس میں ایک چھوٹی سی چیز آپ نے کرنی ہے آپ نے چل کے نہیں آنا ہمارے پاس بس موبائل اٹھانا ہے جا کے اس ویڈیو کے نیچے کومیٹ سیکشن ہے نا اس میں کلک کرنا ہے اور اپنا کومیٹ کر کے فٹا فٹ سے مجھے دے دینا ہے کیونکہ اس کومیٹ کے ذریعے ہمارے پاس بھی کچھ بہت اچھی سی انفرمیشن آجائے اور جو ہمارے سننے والے ہیں اگر ان کے پاس ایک ایسی انفرمیشن نہیں ہے یا وہ واقعی کسی انفرمیشن کی تلاش میں یا نولیج کی تلاش میں اور وہ ایک جواب کی تلاش میں کہ وہ جواب ان پر مل جائے اور وہ جواب اگر آپ کے ذریعے ان کو ملتا ہے تو کیا ہی بات ہے دوستو تو کیا ویٹ کریں جلدی سے کریں گومنٹ چلو چیز چلتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ ایسی کونزی قولیٹیز ہیں لیڈر کے اندر جو کہ ایک لیڈر کو ایک اچھا لیڈر بہترین لیڈر بنا جاتی ہیں ایک اچھا لیڈر ہمیشہ گریٹیٹیوٹ کرتا ہے ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہے چاہے وہ اپنے رب کا شکر گزار ہو چاہے وہ اپنے بڑوں کا شکر گزار ہو چاہے وہ چھوٹوں کا شکر گزار ہو سب سے پہلے تو ہر انسان کو اپنا رب کا شکر گزار ضرور ہونا چاہے اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے society کا ایک علمیاں ہو جاتا ہے کہ چھوٹوں کی ہم تاریف نہیں کرتے ہم چھوٹوں سے کبھیکار بکس کھا جاتے ہیں کبھیکار ہم چھوٹوں کی جو چیزیں اپریشیئٹ کرنے کیلئے ہوتی ہیں یا انہوں نے جو ہماری ہیلپ کی ہوتی ہیں ان کو ہم تھینکیو بھی نہیں کر پاتے سو آلویز بی تھانک پول آلویز بی گریٹیٹیوڈ ٹھیک ہے ہمیشہ گریٹیٹیوڈ کریں اور جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ کریں کیونکہ اس وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ خوش آلی آئے گی کیونکہ جب بھی آپ کسی کو تھانکیو پیار سے بولیں گے لوگ آپ کو بہت زیادہ اپریشیئٹ کریں گے لوگ آپ سے پیار کرنا شروع کریں گے لوگ آپ کی چیزوں کو سرانا آنا شروع کریں گے لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کریں گے آپ کی اس قولیٹی کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پہ سمائل آ جاتی ہے اور جس کے چہرے پہ سمائل کسی کی وجہ سے آ رہی ہو تو آپ سوچیں اگر آپ وہ وجہ بن جائیں گے تو کیا ہی بات ہے سو آلویز بی گریٹیٹیوڈ اور ٹھیک ہے اپنی گریٹیٹیوڈ والی قولیٹی کو لازمی اپنا ہے اور دوسری قولیٹی جو مجھے لگتی ہے جو ہر لیڈر کے اندر ہونی چاہیے ریلیجن کو لے کے کر رہے ہوں تو اس وجہ سے بھی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں تو ایسا لیڈر آپ نے کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کو لے کے سامنے نہیں آنا اور کوشش کرنا ہے کہ آپ نے سب کو جوڑ کے رکھنا ہے ایک یونائٹ کرنا ہے یونٹی پیدا کرنی ہے اور سب کو یہ بتانا ہے کہ that we all are equal and we are unite ٹھیک ہے اپنے اندر وہ قولیٹی پیدا کریں تاکہ آپ کے اندر بھی وہ قولیٹی اگر جب آئے گی تو سامنے والا آپ کی اس قولیٹی کو دیکھ کے واقعی بولے گا یار یہ سب کو ملا کے رکھتا ہے واہ what an amazing person یار what an amazing leader he has the charismatic personality so I want you guys to do that as well ٹھیک ہے ہمیشہ discriminate نہ کریں اور کوشش کریں سب کو جوڑنے کی چاہے اس کے اندر چاہے کوئی کمی ہو کوئی خامی ہو کوئی خوبی ہو اس کو اس خوبی ہو خامی سے نہ جج کریں بلکہ اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہو تو اس کو خوبی میں convert کرنے کی کوشش کریں اور جس کی کوئی خوبی ہے تو اس کو appreciate کریں بلکہ اس خوبی پہ اس کو تقبر کرنے نہ دیں اور کسی خامی پہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ترس کھانے نہ دیں یا اس خامی پہ اس کو پچتاوا نہ ہو کبھی اس کو اس طرح تو آپ motivate کریں اس طرح سے appreciate کریں کہ وہ اپنی خامی کو بھی خوبی سمجھے اور وہ اپنی خامی کو مزید اچھا کر کے اپنی اس quality کے اندر وہ improve ہوتا رہے اور جس کی کوئی خوبی ہے تو وہ بھی کبھی تقبر نہ کریں proud نہ کریں اور دوستوں 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 اپنے اندر ایک quality اور پیدا کریں کہ ہمیشہ سیکھنے والا عمل رکھیں چاہے آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں چاہے آپ کی عمر کتنی ہو جائے ہمیشہ سیکھنے کی صلاحیت رکھیں سیکھنے کی ability لازمی رکھیں کبھی بھی learning cap جو ہے وہ لگائے نہیں اس کیپ کو لگنے مد دیجئے اس کیپ کو ہمیشہ کھول کے رکھیں تاکہ آپ کے اندر جو learning capacity ہے وہ بڑھتی رہے اور آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں چاہے آپ کے وہ آپ کے کلیگ سکھائیں آپ کے رشتدار سکھائیں آپ سے بڑے جو لوگ ہیں وہ آپ کو سکھائیں یا آپ سے چھوٹے ہوں تو وہ آپ ان سے بھی سیکھنے کیا ایک عمل جاری رکھیں اور یہ قولٹی آپ کے اندر اگر ہوگی تو آپ ایک اچھے لیڈر ہمیشہ کیلئے کہلائیں کیونکہ آپ جتنے بڑے ہو جائیں جتنے بھی اچھے لیڈر ہو جائیں آپ کے اندر وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی کہ آپ سیکھنے والا عمل ہمیشہ زندگی میں رکھنا چاہیے اور یہ لیڈر کی قولٹی ہوتی پہلے اپنا پیٹ نہیں بھرتا کوشش یہ نہیں کرتا کہ پہلے میں اپنا پیٹ بھرو اس کے بعد میں دوسروں کو پوچھوں یعنی کہ کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ پہلے میں اپنی چیزیں اپنی خواہش پولی کروں اس کے بعد میں قوم کے بارے میں سوچوں گا اس کے بعد میں ٹیم کیونکہ وہ کوشش یہ کرتا کہ سب کا ایک جیسا کام ہو سب کس لیے آسانی ہو سب کے لیے منافع ہو کوئی نوعی فائدہ سب کو پہنچے اس کے بعد میں اپنے بارے میں سوچوں گا کیونکہ ایک بوس اور لیڈر کے اندر ہونی چاہیے لازمی لازمی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ empathy کرے کبھی بھی sympathy کسی پر نہ کرے ترس کسی پر نہ بلکہ اس کے غم کو اپنا غم سمجھے اس کی خوشی کو خوشی سمجھے اور اس کے بعد کو step لے اور جتنا وہ زیادہ کنسیڈر کرے گا سامنے والی کی سلائیت کو سامنے والی کی سکلز کو سامنے والی کی اموشن کو اس کے بعد اس کے اوپر ایک اچھا ایک اچھا decision لے سکتا ہے اور ایک اچھا decision maker بھی ایک اچھا leader ہوتا ہے اور ایک اچھا problem solver ایک اچھا leader ہمیں اپنی زندگی میں اس کو implement کرنا چاہیے سو ای وان ڈیو گائز پریز گیو کومن ڈیو جلی سے کریں کومن تاک کہ ہمیں آپ آنسر ملیں اور آپ آنسر سے ہم مستفید ہو سکیں ایسی بہت سارے لوگ جو کومن نہیں کر دوستو جب تک ہم اچھے leader بن چاہتے تو ایک مثال بن جائیں اور اس مثال بن جائیں جواب تو لوگ خود ہی آپ کاؤنسلنگ کر سکتے کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں پلانٹیشن جو ہے امیران خان ساب پاکستان کے انہوں نے یہ مہم سٹارٹ کی تو آپ چلا سکتے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں تو آپ contribute کریں اچھے leader کی طور سامنے آسکتے اور دوستو میں اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گا اجازت کیونکہ میں آئے تا کچھ بات ہیں لیکن میری کوشش یہ رہے کہ جل جلد آپ کے پاس آتا رہوں اور آپ چیزوں کو پاس شامل کرتا رہوں اور اگر آپ کی جو بھی کولیٹیز آپ بتائیں جو بھی حاضری لگائے تو اس کے اگلے شو میں میں سب کی چیزوں کو ضرور ریڈ آٹ کروں گا مینشن کروں گا تو پیارا چھوٹ آسا کومنٹ اور فیڈ بیگ آف شو تو ہمارے شو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے اگلے بہت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار